آج کی کہانی ہے ہزاروں سال پہلے ڈائنسور کے دور کی جیسا کہ آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ ہزاروں سال پہلے اس اردھ پہ ڈائنسورس رہا کرتے تھے تو سوچا ہم نے کہ آپ کو کیوں نہ اس دور میں لے کی ٹلیں تو پھر دیل کیس بات کی تو چل دیں ہیں ڈائنسور کے شہر ایک بہت ہی خوبصورت سی جگہ تھی جس کا نام تھا گرین لینڈ اور گرین لینڈ کی خاصیت یہ تھی کہ وہاں پر رہتے تھے گرین ڈائنسورس آئی مین گرین ڈراغنز گرین ڈراغنز صوبھاؤ سے بہت ہی فرینلی تھے وہ سب آپس میں ہسی خوشی سے رہا کرتے تھے اب جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں کچھ لوگ برے بھی ہوتے ہیں تو ویسے ہی یہاں گرین لینڈ کے پاس ایک بھائیانک جنگل تھا جہاں پر رہا کرتے تھے ریڈ ڈراغنز جو صوبھاؤ سے بہت خوشیل تھے جن کا کام سے لوگوں کو پریشان کرنا ہوتا تھا اور ان کے خوف سے جنگل کے سارے جانور بھاگ گئے تھے اور یہ اکثر گرین لینڈ میں سب کو پریشان کرنایا کرتے تھے کبھی وہ انڈو کو تھا کے لے جاتے تو کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو پریشان کرتے ہیں گرین ڈراغن کی زردار کا سب سے چھوٹا بیٹا بہت ہی ہوشیار تھا اور وہاں بھی ریڈ ڈراغن کی آدم کے پریشان ہو چکا تھا اور اس نے تھان لی تھی کہ وہ اس کا اپائے سوچ کر رہے گا ایک دن تو اکیلا گھوم گھوم کر سوچنے لگا کہ ان ڈرائڈ ڈراغن سے پیچھا کیسے چھویا جائے وہ سوچتا رہا سوچتا رہا اور اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اگلے دن چھوٹے گرین ڈراغن نے سب کو مٹنگ لگ رہا اور سب سے کہا ہم سب ان ڈرائڈ ڈراغن سے کیوں ڈرتے ہیں پھر ہم سب ایک ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کریں تو یہ لوگ بھاٹ جائیں گے اوہ ننے ڈراغن تمہیں کیا کہہ رہے ہو ہم تو اتنے چھوٹے ہیں اور بڑے بڑے ڈراغن سے کیسے لڑ سکتے ہیں وہ تو اتنے تاتت پر ہیں اور ان کے موز سے تو آگ بھی نکلتی ہے اور وہ اڑ بھی سکتے ہیں ہم دمین پہ چڑھنے والے اور وہ اڑنے والے ہمارا مقابلہ نہیں ہوگا مجھے سکول میں سکھایا ہے کہ اگر کوئی کام ہم ساتھ ملکے کرتے ہیں تو وہ کام ضرور سفل ہوتا ہے ننے ڈراغن کی بات سب کو اچھی لگی اور سبھی جوش میں آ گئے اور انہوں نے تیہ کر لیا کہ اب وہ ریڈ ڈراغن کو نہیں سہیں گے اور ان کو مار بکائیں گے تو پھر کیا تھا اگلے دن سے سبھی نے جی جان سے محنت کرنا شروع کر دیا اور ٹیکٹیس کرنا شروع کیا سمیں بیٹھتا گیا بیٹھتا گیا اور گرین ڈراغن پہلے سے زیادہ طاقت پر ہونے لگے کچھ ڈراغن تو اونے بھی لگے اور کچھ کے موز سے تو آگ بھی نکلنے لگی پھر ایک سمیں آیا کہ گرین ڈراغن پوری طریقے سے تیار ہو گئے کہ گرین ڈراغن چلی